آپ ایک مسلمان کی عقیدت اپنے دین اپنے ماضی اپنی تاریخ اپنی سلطنت اور اس سارے معاملے کے ساتھ کہ وہ آنکھ بند کر کے جان دیتا ہے کیوں وہ آنکھ بند کر رہے ہیں آپ اس کی سینے میں ہمارے بچوں کے راسخ ہے کہ ایک اللہ ہے اس کا نبی ہے یہ سسٹم ہے یہ زندگی ہے یہ مرنا یہ ختم ہے یہ مین روڈ ہے یہ فریم بگ ہے خلاص اس سے زیادہ ہمیں دا سننا ہے نہ سمجھنا ہے اس سے زیادہ جاؤ گے تو پھر عالم بن کے جاؤ تمہارے لئے یہ بہت ہے یہ زندگی ہے کل نفس و ذائقت و موت ہم نے مر جانا ہے خلاص آج خوشیاں ہیں غم ہیں بیماریاں ہم نے مر جانا ایک دن خلاص وَلِكُلِّ اُمَّتِ اَجَلْ فَإِذَا جَاجَ لُوَا لَا يَسْتَخْرِنَا مُنْ هُمْسَاتُمْ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ میں نے مر جانا ایک دن خالاص پیریئر یہ سانسیں ایک دن رک جائیں گی میں ہمیشہ عمر نہیں رہوں گا میرے پاس گنتی کے دن ہیں گنتی کے مہینے ہوں گے شاید اور شاید آخری سانس اور جملے پر جان نکل جائے میں نے جانا ہے اس دنیا سے خلاص میرے پاس ایک ہی منزل ہے وہ میری جنت ہے وہاں میرا خاندان ہے پیچھے میرے ایک تاریخ ہے اوپر میرا ایک اللہ ہے نیچے میرے پاس نبی کی روشنی ہے اس کے علاوہ میرے پاس اور کچھ ٹائم ہی نہیں ہے سوچنے کا مجھے عبابتے کرنی ہے ذکر عذکار کرنی ہے جنگیں لڑنی ہے دوستی کرانی ہے اپنے سسٹم کے اندر محفوظ کرنا ہے مسلمانوں کو اگر میں اتنی بیسوں میں پڑھ جاؤں گا میں کیا خاک کام کروں گا یا بیٹھ کے تو تو بھی زیادہ ٹائم نہیں دے سکتا ادھر ادھر ہاں اگر جانا ہے تو پھر درزگہوں کے اندر اسلحہ لے کے آئلم کا استادوں کی سرٹیفیکٹ کی توب لے کے آئلم اور پھر ممبر میں کھڑا ہوگے آگ لگا دیں محفل کو اور مقصد بھی ان جذباتی تقریروں کا کیا ہے وہ آج زندہ رہے جو چودہ سو سالوں سے اہل حق نے زندہ رکھی ہے ایسے موضوعات اور ایسے سبجیکٹ کو مارکٹ میں لانے کا مقصد کیا ہے تمہارا جب ہم سے پچھلے والوں نے ہمیں صحیح رکھا ہے اور ہم اپنے آگے والوں کو وہی چیز یہ جملہ جب بھی تمہیں کوئی کہنا کہ بھائی چودہ سو سال میں میں پہلا ہوں جو یہ بات کر رہا ہے بیٹا یہ کہنا امام ابو حنیفہ رحمہ علیہ کو گل نہیں سمجھ آئی امام شافی نو گل نہیں سمجھ آئی امام طعوس نو گل سمجھ نہیں آئی امام حسن بصری نو گل سمجھ نہیں آئی امام شابی نو گل سمجھ نہیں آئی ابن تینیہ رحمہ علیہ کو گل سمجھ نہیں آئی ابن کسیر کو گل سمجھ نہیں آئی امام بخاری کو گل سمجھ نہیں آئی امام مسلم کو بات سمجھ نہیں آئی امام نسائی کو بات سمجھ نہیں آئی امام طعوس کو بات سمجھ نہیں آئی امام عوضائی کو بات سمجھ نہیں آئی امام تربیدی کو بات سمجھ نہیں آئی امام نسائی کو بات سمجھ نہیں آئی امام ابن حبان کو بات سمجھ نہیں آئی احمد بن حنبل کو بات سمجھ نہیں آئی امام مالک کو بات سمجھ نہیں آئی جڑی گل میں نوں سمجھا گئی بیٹا یہ فتنہ ہے یہ پیور فتنہ ہے کہ چودہ سو سال میں جو میری بتی کو سمجھ میں آگے ہیں نا کیونکہ مجھے کھیلنا آتا ہے اس کے ساتھ کھیلنا تو آسکتا ہے نا آدمی مانا وہی نکالنا ہے فہم وہی نکالنا ہے منج وہی نکالنا ہے جو چودہ سو سال سے چلتا آرہا ہے اور ایک ہی دعویٰ ہے دنیا میں ایک ہی دعویٰ ہے دنیا موسیقی